موسیقی 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 کیے گئے ہیں بارک مدان کے اندر پر پرسکرمی دینات ہیں پرجاپتی بھون قادر سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر بیت کے اپنے مطادقار کا پیوک کر رہا ہے اور کرونا کال ہونے کے نتے دستنس کا جسے جان رہتا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے مطادان کے اندر پر مئیلاؤں کی لمبی کتار ہے میں پہلے ہی کہ چکا ہوں یہ مئیلہ سیٹ ہیں اور مئیلہ سیٹ ہونے کے نتے مئیلاؤں میں مدان کو لے کر زیادہ اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے وارڈ نمبر 38 کیلئے یہاں پر مدان ہو رہا ہے اور یہ پورشوں کی لائن ہے جس میں کوئی بہت زیادہ لمبی لائن نہیں کہی جا سکتی ہے اور یہ مدان کے اندر کا درش ہے مدان کرمی آپ دیکھ رہے ہیں ہیں پوری سجدتہ کے ساتھ مددان کروا رہے ہیں نگر پر سوزانگر کا درش سے آپ کو دکھا رہے ہیں بدھی پرکاسوانی خود ایجنٹ کے روپ میں ککش میں موجود ہیں دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ سوشل ڈسٹنس کا استعمال نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ سرکل بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ یہاں کھڑے ہو کر سوشل ڈسٹنس کا بریوں کرے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں ہے سب ایک دوسرے کے سٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو سرکل بنائے تھے اس کا کوئی بریوں نہیں کیا جا رہا ہے حالانکہ مجھے دیکھ کر یہ پولیس کرمی کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا دور دور کھڑا ہو جائیں لیکن کہیں بھی ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یہ کیول اوپچارکتہ ہوتی ہے سرکل بنانا پنچائے چناؤں میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کوئی سوشل ڈسٹنس کا اب دیکھیں کچھ مہیلائیں کھڑی ہے یہ دیکھیں تین مہیلاؤں کو کھڑا کے آگے ہیں لیکن ادھر یہ دیکھیں لمبی کتھار وارڈ نمبر 38 کیس پولنگ سٹیسن پہ بھیڑ نظر آ رہی ہے دو پیر بات کا وقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو کبھی بھی پولنگ سٹیسن پہ پہنچ رہے ہیں مرطان کے لیے ہاں دیکھ رہے ہیں بجرگوں کو پریجن اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں پولیس کی گاڑی ہاں پر پہنچی ہے لگاتار پولیس گست کر رہی ہی اس طرح میں بھیڑ ہے ان کو ہٹا رہی ہے جنہوں نے مددان کر دیے گئے ان کو یہاں سے دور بھیجا جا رہا ہے چوپڑا دھرم سالہ میں مددان ہو رہا ہے کیونکہ وارڈوں کے سنگیہ ساٹھ ہو چکے ہیں اس لئے مددان کندری بھی بڑھ چکے ہیں لیکن یہ پورا مددان کندر ہے اور یہاں پر وارڈ نمبر 48 کے لیے جو ووٹس ہیں وہ اپنا مددان کر رہے ہیں یہاں مددان کے اندر میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم بھیڑ ہے اس کے پیچھے میں آپ کو ایک کارن بھی بتانا چاہوں گا کی وارڈوں کے سنگیہ اتنی زیادہ کر دی گئی ہے کی کچھ مددان کے اندروں پر تو 600-700 مدداتہ ہی ہے اور کچھ وارڈوں میں 1500 تک ہے یعنی جو پریشمن کیا گیا تھا وارڈوں کا وہ اتنا گلت ڈھنگ سے کیا گیا ہے کہ کئی تو مدداتہ بہت زیادہ ہے اور کسی وارڈ میں مددانہ بہت کم ہے کے دکھے ہیں آمن دوسر کا بھیکت ہے لیکن اکہ دکھا مدداتہ ہیں مدداتہ میں مددی극ہ کر رہے ہیں جہاں پر کوئی بھیڑ نہیں ہے اس hole مدداتہ ہی یہاں پر نظر رہے ہیں چوپرہ دھامسلا کا یہ درست آپ دیکھ رہے ہیں کیوں گا یہاں پر کوئی بھیڑ بھار ہے نہیں ادھر والے بھوت پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور متعدان کرمی سہستہ سے اپنا کاریہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بھیڑ نہیں ہے وارڈ نمبر اٹھالیس کے لیے یہاں پر یہ متعدان چل رہا ہے پولیس کے لیے میں لگاتار مردان کے اندر پر بھرے کر رہی ہے پولنگ ایجنٹ بھی سستہ رہے ہیں یہ ابھیناس ماروٹی ایجی گابٹیک نے جن کے بھائی اور بھابی جی دونوں سناب لڑ رہے ہیں مرمدان کے اندر پر پولنگ ایجنٹ کے روپ میں کاریہ کر رہے ہیں دوپر کا وقت ہے لیکن پولنگ سٹیشن پر زیادہ بھیڑ نہیں ہے یہ وارڈ نمبر سات کے لیے آنپر پولنگ ہو رہی ہے یہ سانتی دیوش بار نردلی ایجنٹ چناب لڑ رہی ہے پہلے کانگریس سے پارست رہ چکی ہے اور یہاں پر ابھی کوئی ووٹر نہیں ہے کاؤنٹر پر سب بھی پرتیاسی گاڑیوں کا پریوک کر رہے ہیں اور جلدی سے جلدی متعدان کر رہنا چاہتے ہیں پولنگ بوت پر جائے زیادہ بھیڑ نہیں دکھ رہی ہو لیکن کارے کرتوں میں ایک خاصہ عصصہ ہے پرتیک امیدوار نے اپنے کاؤنٹر لگا رکھے ہیں جہاں پر لوگوں کی پرچیاں بنائی جا رہی ہے علاقہ سب نے اپنے جو پرچیاں پرچیاں گھر گھر بانٹی بھی ہے پھر بھی اگر کوئی پرچی لے کر نہیں آتا ہے تو یہاں پر پرچی بنا دی چاہتی ہے ساتھ میں مطد آتاوں کو یہاں پر یہ کہا بھی چاہتا ہے کہ آپ کو اس کے پخش میں ووٹ کرنا ہے اس لیے سناو آیوگ نے کافی ٹائم پہلے یہ نہیں منا دیا تھا کہ دو سو میٹر کے دائرے میں کوئی بھی جو سناو لرنے والا ویکتی ہے وہ جو پرتیاسی ہے وہ اپنا کاؤنٹر نہیں لگا سکتا ہے اس لیے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وارڈ نمبر نو کے لیے مطد آن ہو رہا ہے تیلین سماس کمیٹی بھومن میں اور آس پاس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کاؤنٹر لگے ہیں لوگوں میں یہاں پر بھی کافی اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ لوگوں سے باتشیت کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کافی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور جس میں یہ دیکھیں پولنگ ایجنٹ بھی ہے سر کیا نام ہے مدلال شنگو دیا مدلال جی نو نمبر کے لیے مددان ہو رہا ہے آپ بتائیں گے کہ کن مددوں پر یہاں پر لوگ مددان کریں یہ نالی سڑکے ویجلی فنکے کے پول یہ مددہ ہے تو بکاس کے بارے میں آپ بتائیں مددے آپ مددان کریں تو کوئی آپ کی سمجھت ہوگی محمد ایوب میں نو نمبر وارڈ سے ایک اینڈیڈیٹ ہوں کینڈیڈیٹ ہوں تو میں نے یہی سوچا ہے پورا کہ وارڈ میں چاہے کوئی بھی کھڑا ہو جیسے ٹیچر کھڑا ہو جائے یا انجینئر کھڑا ہو جائے چاہے ایم اے پاس ہو بی اے پاس ہو اگر جو پیسہ محلے کا ہے اور محلے کا پیسہ آپ محلے میں لگائیں گے تب ہی کام ہوگا اگر ہم جیب میں ڈالیں گے تو کبھی کام نہیں ہوگا یہ سوچ رکھی ہے میں نے کہ محلے کا پیسہ محلے میں ہی لگائیں گے بس پورا وکاس کے کام آپ کو لگتا ہے کہ اب تک پیسہ جے میں ڈالا جا رہا تھا نہیں ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی فلان کو اتنا پیسہ ملا اس نے اتنا کام کیا اتنا ملا اتنا کام کیا لیکن میں کھڑا نہیں ہوا نا کبھی بھئی بھگوان آپ اس لئے کھڑے ہوں کہ لوگ جے میں نہیں ڈالیں اس بار جنتا تک جائے پیسہ محلے کا پیسہ محلے میں لگائیں گے بس یہ ہی سوچ ہے محلے کا وکاس اپنے آپ ہو جائے گا جب پیسہ صحیح جگہ پر لگے گا تو وکاس ہوگا بس یہ ہی ہے کہ وارڈ کے لئے جو پیسہ ملتا ہے وہ اس کا جو پیسہ کا اپیوگ ہے وہ جنتا کے لئے ہونا چاہیے اور ایک اور ایجنٹ ہے پولنگ ایجنٹ کیا نا آپ کا سر انور علی انور جی بتائیے کہ کسا حصہ لوگوں میں آپ اندر رہے ہیں بہت جبردست حصہ ہے اور جیسا کہ ہماری اس پولنگ میں تقریباً 1141 ووٹ ہے اس میں سے تقریباً میرے حساب سے 900 ووٹوں کی پولنگ ہو جائے گی یعنی 80% پولنگ ہماری یہاں پر ہوتی ہے اور ہو جائے گی آرام سے اور اب تک میں ابھی ابھی اندر جا کے آیا ہوں تقریباً 620 ووٹوں کی پولنگ اب تک ہو چکی ہے اور ووٹوں بھی اچھا بھی اتصال ہے اور بڑا سانتی پورو کے بڑے پیار سے محبت سے مددان ہو رہا ہے آپ سنے 60-65% مددان ہو چکا یہ کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آگے تک کافی کاؤنٹریں لگی ہوئی ہیں اور لوگوں میں ایک خاصہ اتصال ہے اور اتصال یہاں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی 12 بجے کے لگ بگ ٹائم ہوئے ہے یعنی 4 گھنٹے میں 60% سے زیادہ مددان وارڈ نمبر نو میں ہو چکا ہے تیلیان مدرسے میں اس میں مددان چل رہا ہے وارڈ نمبر نو کے لیے چونکہ یہاں پر کافی مددان ہو چکا ہے اس لئے ابھی زیادہ بھیڑ نہیں ہے جیسا ابھی پولنگ ایجر نے بتایا تھا کہ لگ بگ 60-65% مددان ہو چکا ہے 900 کے قریب وارڈ ہے 606 زیادہ لوگوں نے مددان کر دیا ہے دیکھیں اپس گلی میں بھی آپ جہ سکتے ہیں کئی کاؤنٹ لگے ہوئے ہیں یہاں پر بھیڑ ہے میں سمیں بھوزلائی باز کے وارڈ نمبر 49 پہنچ چکا ہوں یہاں پر ترکون سنگس بتائی جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اسرف سے جیسری دادی چوناؤ لڑ رہی ہے وہیں رام نیواز جو ہے وہ نردلی پرتیاسی ہے جبکہ کونگریس کی طرف سے اندیلال پرجا پتھ سناب لڑ رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کاؤنٹرس تینوں کے لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھی رونک بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور کاؤنٹرس پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب سب کے لیے ناستہ بھی آ چکا ہے یہ صبح سے کارے کر رہے ہیں اور اب ناستہ کا بھگت آپ دیکھ رہے ہیں جلے بھی اور گرم کچوریوں کا مجھا لیا جا رہا ہے یہ رام نیواز کا کاؤنٹر ہے جو کی نردلی ہے یہ بارتی جنتہ پارٹی کا کاؤنٹر ہے جہاں سے جیسری دادی چھوناب لڑ رہی ہے اور ان کے سرجی بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیو کی نندن جی دادی چھوناب لڑ رہی ہے یہاں پر خود موجود ہے دوپر کا بکت ہے کہیں ناستہ ہو رہا ہے کہیں چاہی پانی چل رہی ہے اور یہ کاؤنگریس کے پرتیاسی کا کاؤنٹر ہے آنین دلال پرجاپت کا جن کے سمرتک آپ دیکھ رہے ہیں کاؤنگریس کے پر کاؤنٹر ہے کیونکہ صبح صبح ہی زیادہ تر لوگوں کو گاڑیوں میں بیٹھا کر یہاں پر لاکر مدان کروا دیا گیا ہے رامنیواز پرجاپت کے سمر تک یہاں پر کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں جو کی نردلی پرتیاسی ہے اور جگہ جگہ لوگ سب بھی کروے ہیں کیا ہونے والا ہے جگہ جگہ چلچائیں چل رہی ہیں یہ لوگوں ہی یہ دیکھیں کاریت کرتا ہوں جیسری تعدیش کے خود یہاں پر ہیں مدان کے اندر کے پاس میں وارڈ نمبر 49 کے مدان کے اندر راج کے نمین اور یہاں پر جو کی پرتیاسی ہیں یہاں پر گیٹ پر کھڑے ہیں اور پولیس کرمی لگاتار ہے میں آپ کو اندر لیے چلیں گا لوگ یہاں پر کافی متدادہ نظر آ رہے ہیں مہی لائیں آپ دیکھ رہے ہیں متدادہ کر کے پالنگ سیسن کے باہر نکل رہی ہیں بارہ بجے کے بعد کا وقت ہے اور لوگ اس میں بھوجر نادی میں بھی بیستہ اس لیے مدان کے اندروں پر زیادہ بھیڑ نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ادھر آپ دیکھیں جیسری دادیج خود یہاں پر بیٹھی ہے جو کی باجبپا کی پرتیاسی ہے اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں رامنیواز خود موجود ہے جو کی نردلی پرتیاسی ہے وارڈ نمبر 49 کے تینوں پرتیاسی میرے ساتھ ہے اور یہاں پر سب سے بڑی چیز ہے کہ جس طرح سے لوگوں کا حصہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بتائے بھی جا رہا ہے کہ اتنی کون سنگرس ہے یہاں پر اور بارتی جنتہ پارٹی کی جیسری ڈادیج آپ دیکھ رہے ہیں وہیں آنندیلال کونگریس کے ہیں اور رامنیواز نردلی پرتیاسی کریں پر چناب لڑ رہے ہیں میں تینوں سے بات چیت کرنا چاہوں گا سب سے پہلے نردلی پرتیاسی کریں سے بات چیت کروں گا آپ کن مددوں پر چناب لڑ رہے ہیں کیا مدھی آپ یہاں آج تک کبھی بودھلے باس میں کبھی کام نہیں ہوا سڑکے بنی نہیں ہے تڑا ہی ہے وہ گندے پانی کا اسی کبھی وکاس نہیں ہوا ہے اسی وکاس کے لیے ہمارا یہ ہی ہے کی اب گی بار یہاں جو کام ہو رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے کروانا کھا ملکل اس محلے میں اس وارڈ میں سب سے بڑا مدہ تلائی کا ہے یہ مدان گندر کے ٹھیک سامنے ہم نے پہلے اب دکھائے بھی آپ کو اور تینوں پرتیاسیوں نے اسی کو مدہ بنے ہیں مہینندرہ سے باتشیت کروں گا اندرال کیا کہیں گے آپ کا مکھے مدہ کیا ہے دیکھو میرا پہلی بہت مدہ ہے جو تلائی کا ہے چپٹیا کا میں اس کے لیے پہلے پانچ سال پہلے یا میری میسیج یہاں سے چناؤ لڑی تھی لیکن وہ ہار گئی تھی لیکن اس کے بعد میں میں نے یہاں پورا سنگریس کیا اور جنتہ کا سیوگ سے میں نے یہاں جتنے بھی کام تھے میں نے کیا ان لوگوں کا آج یہ ہی میرا مدہ ہے چناؤ کی آخریکشنوں میں بہت بڑی میٹنگ چھانچوک میں کروائی تھی جس میں پورویا چکتصہ منتری اور چورو ویدائک راجندہ سنگھ را تھوڑ بھی سبا میں آئے تھے اور وہاں پر راجندہ سنگھ بیان ہے وہ بھی کافی چرچوں میں رہا تھا جو کہ انہوں نے سباپتی کو لے کر کیا تھا میں جیسے سبا چیت کرنا چاہوں گا مدان چل رہا ہے سب سے پہلے جانا چاہوں گا کسا اتصال لگ رہا ہے لوگوں میں یہاں بہت ہی اتصال سے سب ہی آ رہے ہیں اور سب ہی سکاراتمک بھاؤنا کے ساتھ یہاں بھوٹ کرنے آ رہے ہیں کس طرح کی سکاراتمک بھاؤنا ہے اب وہ تو ان کے مند میں ہے لیکن پھر بھی سب بہت اتصال سے آ رہے ہیں یہاں پر بھوٹ کرنے آپ نے پہلے بتا دیا کہ چپٹیا تلائی کا مکھے مدہ ہے جو کہ ایک دم ٹھیک سامنے اپنے پر تو راجندہ سنگھ جی را ٹھوڑ آئے تھے انہوں نے ایسا کوئی آسوا سندھی آپ کو تاکہ یہ کام جلدی ہو سکتا ہے جی ضرور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں اپنے بی جے پی کا بورڈ بنتا ہے تو ایک سال کے اندر یہ تلائی والی جو صفائی کا کام ہے وہ ضرور وہ کروائیں گے اور اس میں لکھت میں انہوں نے گیاپن بھی لیا ہے بلکل چلی ہے جیدہ لمبی باچیت کا ایک ووٹ رہی ہے مئیلا ووٹ رہے ہیں کیا نام آپ کا کرشنا بتائیے کس مددے پر آپ نے ووٹ ڈالا ہے تینوں پر تیسے آپ کی پاس میں گھڑے ہیں بس ہمارے سجانگٹ کا وکاس چاہیے ہمیں تو اور کیا چاہیے اور سب سے آپ کو سمجھا دیکھ رہی ہے چاپٹیا تلائی جو ہماری بس اس کا صحیح ہو جانا چاہیے اس مددے بھی ہم نے ووٹ ڈالا ہے آپ کہتے ہیں یہ بہت قریب پڑتی ہے یہ قریب پڑتی ہے ہم تو بہت دور چلے گئے لیکن یہاں کے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑی سمجھا ہے تو یہ سمجھا دور ہونی تھی تینوں سے ریکویسٹ ہے جو بھی جیتے بس یہ سمجھا دور کر دیں آپ دوسر چلے گئے لیکن آپ کا جو ووٹر لسٹ میں نام یہ ہی ہے ابھی یہ ہی ہے تو ایک وٹ تو ابھی دے سکتی ہوئے یہاں پہ اگلی بار نہیں ہوگا سسرال کی ووٹر لسٹ میں نام نہیں لکھایا ابھی تک نہیں لکھایا ہے ایسے ہی دلائی ہے اگلی بار وہاں ہو جائے گا کہ یہ سمسان کا اور آس پاس میں جو گندگی کا باطن بنا ہوا ہے کیونکہ مندر ہے ستی ماتا کا مندر ہے قبرستان ہے مال گودام ہے اور اس کے پاس میں اس طرح سے جو گندگی ہے وہ نشی طرف سے لوگوں کے لئے سب سے بڑی سمجھا ہے ہر بار چناؤ ہوتے ہیں لیکن اس سپرڈیا تلائی کا ادھار کبھی نہیں ہوئے امید کرتے ہیں کہ اس بار کوئی جیتے گا وہ جرور پریاس کرے گا پولیس لوگوں کو دور بھیج رہی ہے مدان کے اندر کے باہر بھیج نہیں ہونے دی جا رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ملائیں مددان کر کے آئی ہے بار نمبر انچاس کے لئے یہاں پر مددان چل رہا ہے یہاں میں دیکھ رہا ہوں سوسل ڈسٹنس بھی دیکھا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ملائیں جو سرکل بنائے گئے ہیں اس میں کھڑی ہے زیادہ بھیڑ تو نہیں ہے کوبیٹ کال میں چناؤ ہو رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح ہم سوسل ڈسٹنس کپریو کریں اور یہاں پر دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سینٹائزر یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہاں دیکھ رہے ہیں لوگوں کہاتوں کو سینٹائز کرویا بھی جا رہا ہے متددات جو آ رہے ہیں یہاں پر یہ جا گروپ تا دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی سوسل ڈسٹنس کپریو کر رہے ہیں یہ وارڈ نمبر انچاس ہے پھولنگ سٹیسن نمبر ایک سو چھے ہے وارڈ نمبر انچاس کا درشے آپ دیکھ رہے ہیں بہت اتصا مدان کو لے کر بڑی سنکھیا میں ملائیں آپ دیکھ رہے ہیں متددان کے اندر پر مدان کرنے کے لئے پہنچ رہی ہے یہ وارڈ نمبر انچاس کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بزرگ وقتی کو گود میں اٹھائے کر متددان کے اندر پر لائے جا رہا ہے متدان کرنے کے لئے میں سہر کے آخری چھوڑ پہ پہنچ چکا ہوں یہ بھوزلائی چورہ اور وارڈ نمبر بھوزلائی چورہ اسے کافی آگے نکلنے پر بھوزلائی روڈ پر یہ وارڈ نمبر چھینالیس کا درش ہے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ یہاں پر اس گلی میں ہیں اور نشی طرف سے لوگوں کا اتصا دیکھتے ہی بند رہا ہے اور کیوں نہیں ہوگا کیوں ہوں ہوں اپنی سہر کی سرکار چل رہے ہیں نگر پرسط چناو کے تحت نگر پرسط سودانگر چھتر کا دشاہ آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر آج اسے میں متعدان چل رہا ہے دوپر کے الگ بھگ ایک بج رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پرتیک جو کاؤنٹر ہے وہاں کے آس پاس کافی بھیڑ نظر آ رہی ہے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں چرچائیں چل رہی ہیں پرتیاشیوں کا جو بھگ یہ آج کہ یہ مسین میں بند ہو رہا ہے بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہاں پر پالا جی سکول میں متعدان چل رہا ہے ڈیسٹ بھیڑ آپ ڈیسٹ 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 موٹر مدتظان کر کے لے ہیں ہے بجو پانی تاوہ گنیس منڈاریا جن کی دنپتی پرتیش ای بی جے پی کشار دادری یہ پولنگ سٹیشن ہے والا جی سکول یہاں پر بھی زیادہ بیڈوار نہیں ہے نگر پرسط کے چنہ سودانگرد میں ہو رہے ہیں انیک نگر پالی کاؤں کی چنہ ہو رہے ہیں اور اس میں ایک نئی چیز یہ ہے کہ اس بار آر ایل پی کے امیدوار بھی نگر پرسط پناہوں میں لے رہے ہیں پسلی بار پانچہ چنہوں میں بھی یہ روچک چیز تھی اور یہاں پر وارڈ نمبر چیہالیس وارڈ نمبر چیہالیس میں آر ایل پی کی کنڈیڈیٹ بھی ہے اور کانگریس اور بجے پی کی ہے پہلے میں آر ایل پی کینڈیڈیٹ سے باتشت کرنا چاہوں گا ایل پی نے کسانوں کے مددوں کو مکھیتہ دیتے ہوئے پرتیک چنہوں میں اپنی امیدواری جتائی تھی اور لوگوں سے وٹ مانگے تھے میں اس میں باتشت کا سروز دیوی سے باتشت کرنا چاہوں گا آر ایل پی امیدوار آپ کن مددوں پر چنہوں لڑ رہی ہیں یہاں پر جو گریب لوگ ہیں جن کی مطلب سنوے نہیں ہو رہی ہیں مہم مددوں پر جن کے ملکہ بھی نہیں ہو رہے ہیں اس لیے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی کام ہے وہ جسے سڑک بھی گیا رہا ہے جسے مطلب ہے چینیت بھی گیا جسے وجلی بھی گیا رہا ہے ان کے سمجھے کس طرح سپورٹ مل رہے لوگوں کا سپورٹ فول مل رہا ہے پوزیٹیو آ رہا ہے سپورٹ اچھا ہے ابھی تک تو ویسے کرونا کال میں پوزیٹیو نام سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے چونہ میں پوزیٹیو آنا چاہے کرونا میں پوزیٹیو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں ہو گیا تھا تکلیپ ہونے پڑی تھی میں سنترہ دیوی سے باتچیت کرنا چاہوں گا کونگریس کی پتیا سے آپ مددہ کیا لوگوں سے کہہ رہی ہیں آپ کی یہ کام کروں گی مجھے وار دو جیت جتیاں وارد میں کام کر دیاں سکلو سارو ہونے چاہے رہے ہیں جو سڑک مرمت دیاں گا ہاں چاہا کریں گے سب جتا ہے باغ دیں اچھی بات کریں گے جتا نہیں کیا کام کروا دوں گی شڑک کے کام کروا دیں گے یہ موجودان رکے طرف جو سڑک جاری ہے وہ میٹی کی ہے یہاں پر سڑک نہیں بنی ہوئی ہے تو یہ کہیں گے مجھے جیتا دیں گے تو میں کام کروا دیں گے کونگریس کی پرتیاسی ہے اور ویسے کونگریس چناؤ سے ہے پہلے تین جیرو سے آگے ہیں تین جو امیدوار ہیں وہ نربیرو چناؤں جیت چکے ہیں اب میں آگے ساردہ دیو کو بلانا چاہوں گا ایک بڑا چیرہ ہے نگر پریشت میں بھاجپا کا گھنے سی منڈاریاں ان کی دھرپتنی اور پہلے پارشت رہ بھی چکی ہے میرے بار سے رہ چکی ہے اس بات یہاں سے چناؤں لڑی ہے کن مددوں پر چناؤں لڑا جا رہا ہے نالیاں سڑکا بنائے اور منڈاریاں ڈیلر والد میں دکان ہوئے اس کے اور میں لانکی کوئی پریشہ نہیں ہے وہ پوری کرسے ہیں گنے جی ایک بار آپ آگے کتنے برسوں سے آپ لگاتار چناؤں جیت رہے ہیں میرے حساب سے کافی ٹائم ہو گیا یہ سب سے پہلے میں آپ کو سب کامناہ دیتا ہوں میرے راجنیدک جنم اسطلی ہے بھوجلائی باس جواب کار میرا وارڈ ہے اس نائنٹی فائیب میں میں ساردہ جی منڈاوری کو پانچ سو ستیان ووٹوں سے بھیجے پراب کری اس سے پہلے کبھی بھی کانگریس پارٹی ہمیں سے جیتی تھی باز باز زندگی میں کبھی نہیں جیتی تھی اس دن سے آج تک پانچ باز چناؤں ہے بھوجلائی باس سے لے کہ بھوجلائی روڈ یہ فیمس ہے وہاں کے عادی آبادی یہاں کی ہے یہ وارڈ نمبر ایک آئیک مارمک درشے دیکھ رہے ہیں اس پریوار میں پینتالیس پرشی ایک مہیلا کی موت ہو گئی تھی اور دا سنسکار کے بعد تمام پریجن ایک ساتھ اب مطدان کرنے کے لئے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں مطدان کے مہتو کو سمجھنا دیکھیں پریوار کے بہت بزرگ مہیلا کو پرائنس سینکل پر ساتھ میں لے جا رہا ہے اس پریوار میں پینتالیس پریشی امہ دیوی کی مرتی ہو گئی تھی اور دا سنسکار کرنے کے بعد پورا پریوار آپ دیکھ رہے ہیں نگر پرشت سناؤں کے لئے مطدان کرنے کے لئے جا رہا ہے پریجنوں کے ساتھ پچھانمہ برشی امہلا دیوی بھی مطدان کرنے جا رہی ہیں یہ وارڈ نمبر انتالیس قدر سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک سو ایک برشی امہلا دیوی مطدان کرنے کے لئے جا رہی ہیں یہ تھا نگر پرشت سناؤں پر مارا خاص کارکرم جس میں آج ہم نے آپ کو انیک وارڈوں کے درے سے دکھائے خاص بات کیا نظر آئی کی دوپر بارہ بجے تک لگ بگ ادھکتر پرتیاشیوں نے اپنے ووٹ گھروں سے بٹوڑ لیے تھے اور دوپر بعد ادھکتر مطدان کندروں پر سونا پر نظر آیا دوپر ایک بجے تک پچاس سے ساٹھ پرتیشت مطدان ہو چکا تھا پوری نگر میں مطدان کا پرتیشت رہا تیتر دسمیلو چورہ سے پرتیشت مطدان شانتی پونڈ رہا کئی بھی کوئی ایپریے گھٹنا نہیں ہوئی ایسی این سودھا کے لیے میں سی اکمہ تیواری پنے سے ہوگی بیبیق تیواری اور سنیل سوامی کے ساتھ آپ سب کا دینے واد نمسکار